اگر پانچ نمازوں کو جمع کریں تو کتنا ٹائم ہم نماز کو دیتے ہیں آپ تو خیر متقی آدمی ہیں تو آپ نے خوشو والی نماز چاریس منٹ پاریس منٹ لگا لیے اگر پانچ نمازیں پڑھیں تو کتنا منٹ لگے گا چلو آپ آت گھنٹے سے ایک گھنٹہ لگا لیں حدیث یہ کہتی ہے اور حضیث قدسی ہے لَتَلَى فَرْمَاتے ہیں يَبْنَ آدَم تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِ آدم کے بیٹے جب عبادت کا وقت آئے نا تو پھر ٹوٹلی فارغ ہوکے عبادت کی ایک دل تیرا میری طرف ہونا چاہیے میں کیا کروں گا اَمْلَأْ يَدَيْكَ رِزْقًا میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا تُس سے سنبھال لینے جائے وَأَمْلَأْ قَلْبَكَ غِنًا اور تیرے دل کو بھی میں غنان سے بھر دوں گا تجھے کبھی فقیری کا خوف نہیں آئے وَأَلَّا تَفْعَلْ اور اگر تُنے احسن نہ کیا اَمْلَأْ يَدَيْكَ شُوْغُ اللَّهِ میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا صبح و ٹائم آور ڈیوٹی ہے رات کو آور ڈیوٹی ہے وَلَمْ أَسُدَّفَقَّكَ تیرے دل میں کبھی بھی فقیری ختم نہیں ہوگی مال ہونے کے باوجود تو روتائی نظر آئے آج عبادت کے اس پہلو پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے عبادت کہیے پہلو پرکت والا پہلو آپ مختصر نماز پڑھ لیں لیکن پوری پڑھیں پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جب صبح کی رکھتے ہیں اللہ کے صلح پڑھتے مکمل بھی پڑھتے اور حلقی بھی پڑھتے اور بس وقت لگتا کہ شاید صورت الفاتحہ بھی پڑھئی ہے کہ نہیں پڑھئی نماز آپ جب قلب و قالب سے متوجہ ہو کے پڑھیں گے خواہ آپ نے بہت لمبی نماز نہیں پڑھی سوچ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں اس کے معنی آپ کو سمجھ ہے تو یہ نماز آپ کو دنیا جہان کی عظمتوں سے نماز دے بلکہ صحیح بخاری کی شرعہ میں جو فتح الباری میں ابن حجرس قلانی روایت لائے ہیں ایک غلام تھا تو نماز پڑھ رہا ہے اس نے بہت پیاری نماز پڑھی جب سلام پھیرا تو اللہ کے سنے فرمائے جاؤ تو ماج کی بعد ازاد ہوں اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا ماں کہنے والے نے کیا کہا اگر غلامی سے نجات یہ خوبصورت نماز دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی دلا سکتی ہے اس لیے دل لگا کے نماز پڑھو دل کیسے لگے گا سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں اس لیے صرف صالحین پرانے جب کسی کو نصیت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا آج کل تو وہ عادت ہی نہیں بن گئی ہے پرانے زمانے میں جب کوئی آتا تھا انکل مامو کو آتا ہے جلدی سے اپنے ڈگریاں لے کے آتے ہیں میں نے یہ بھی پڑھ لیا میں نے یہ بھی پڑھ لیا آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا ہے جب کوئی پڑھ آتا تھا جلدی سے وہ آلبم لے آتے ہیں میں نے یہاں کھڑے ہو کے بھی پڑھ لائی میں نے یہاں بھی پڑھ لائی میں نے اس سے بھی ملاقات ہوئی اب وہ دوری ختم ہو گیا ہے لیکن وہ نصیت کیا کیا کرتے اتقل اللہ اللہ سے درجو دوسری نصیت کیا کرتے بیٹھا نماز سوچ کے پڑھا کرتے تو میں بھی آپ سے عدبن مزارش کروں گا ایک ورد با خوبصورت وضو کر کے دو ردتیں سوچ کے پڑھ کے دیکھیں آپ کی اس دو ردتوں کا اور باقی ردتوں کا فرق نظر آئے